روائل انفیلڈ 650 کا لیٹس موڈل ابھی آپ کے سامنے ہے بھائی بہت زیادہ پاورفل انجن کے ساتھ آتی ہے یہ بائیک اگر آپ اس کا لک دیکھیں تو کروزر بائیک والا لک ہے روائل انفیلڈ میٹیور میں آپ کو ملتا ہے بہت سارے یونیک یونیک ٹائپس کے فیچر جو میں آج ریویو کرنے والا ہوں ساتھی میں آپ کو بتاؤں گا بھائی اس میں آن روڈ پرائزز کا کتنا ہے ساتھی اس کا مائلیج اور باقی سارے ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ڈبل سیلنسر کے ساتھ آتا ہے جیل کولنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے ان کا انجن کیونکہ ایکچولی ساڑھے چھے سو سی سی کا انجن ہے بھائی تو معمولی بات نہیں ہے تو اتنے بڑے انجن کو کولنگ کے لیے بھی بڑے کولنگ کی ضرورت پڑی گے تو یہاں پر ریڈی ایٹر کا استعمال کیا گیا ہے ساتھی فرنٹ میں ڈی آر ایل کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت ہی سپیشل اور یونیک ٹائپ کے آپ کو اس میں فارک دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو کروزر بھائی کے کول ملا کر کے شوروم آپ کو بتا دوں ورندہ ون آٹو موبائل بھائی کے باغ میں سیچویٹڈ ہے تو وہاں پر جا کر کے وزٹ کر سکتے ہیں میں شہر پریاغ راہ سے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تو چلیے بھائی شروع کرتے ہیں اس کے فرنٹ پروفائل سے اور ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کون کون سے نئے فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرنٹ کی ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہیڈ لائٹ ہے راؤنڈ شیپ میں ہے سائیڈ میں آپ کو میٹل کا پارٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے الیمینیم کا یہاں پر روائل انفیلڈ کی برینڈنگ کی گئی ہے کروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو لیڈی والے ہیڈ لائم دیکھنے کو ملتے ہیں لو بیم اور ہائی بیم دونوں کے لیے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سائیڈ میں اس کو جس کا ڈیزائننگ ہے کس طرح کیا گیا ہے آپ کو میں آن کر کے دیکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ رہا اس کا جو انڈیکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائم بھی میں نے آن کر دیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں بھائی نیچے کی طرف آن ہوتا ہے فرس ٹائم جیسے آپ آن کریں گے تو اب نیچے کی سائیڈ میں لائٹ جو ہے وہ آن ہوتی ہے فرنٹ والے آپ دیکھ سکتے ہیں سسپنشن اگر میں سسپنشن کی اس کے فرنٹ والے بات کروں تو یہاں پہ ٹیلی سکوپک سسپنشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ریفلیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیلٹ ان فنیشنگ بہت ہی پریمیم کی گئی ہے بہت پریمیم بیلٹ ان فنیشنگ اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جتنے بھی سپیرز ہیں اور دیکھیں کس طرح سے یہاں پہ اس کو فکس کیا گیا ہے اس میں جو اس کا سسپنشن ہے وہ کافی سپیشل ٹائپ کا سسپنشن اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ میں آپ کو یہاں پہ 43 ایم ایم کا اپ سائیڈ ڈاؤن ٹیلی سکوپک فورک ملتا ہے جو کہ 120 ایم ایم کا ٹرائیول پروائیڈ کرے گا یہاں پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے بلیک کلر کی ویل ہے اور سپوکس بھی کتنے مطلب کتنا ہی سٹائلیش ویل ہے چوڑا فرپتلا چوڑا فرپتلا تو بہت ہی سپیشل ٹائپ کا آپ کو ویل دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ ٹائر کی بات کرے تو 190-19 کا ٹیوب لیس ٹائر آپ کو ملے گا تو بھائی چلیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب آپ کو ٹیوب لیس ٹائر ملے گا نوارمالی جو ہے باقی جو بائکس تھی روائل انفیلڈ کی اس میں آپ کو ٹیوب لیس ٹائر نہیں آتا تھا وہاں ہی میں بریکنگ سسٹم کی اگر بات کروں تو یہاں پہ جو فرنٹ میں آپ کو بھائی 320 mm کا ڈسک بریک تو ان پسٹن فلوٹنگ کیلپر کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کو فلوٹنگ کیلپر کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں اور بھی کئی سارے فیچرز ہیں جو بھائی اس کو بہت یونیک بہت پریمیم اور لگزری کروزر بائک تو اب ہم دیکھتے ہیں بھائی اس کا میٹر کنسول تو یہاں پر آپ کو راؤنڈڈ شپ میں میٹر کنسول مل جاتا ہے جہاں پر اینالوگ اینڈ ڈیجیٹل کا کومبینیشن دیکھنے کو ملتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کو ڈیجیٹل کومبینیشن اور یہاں پر ٹوین میٹر ملتا ہے ایک چھوٹا اور ایک بڑا سپیڈو میٹر یہاں پر دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی نیچے روائل انفیلڈ کی برانڈنگ کی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹائم دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر لو فیول وارننگ یہاں پر آپ کو ایکو میٹر نیچے کی طرف آپ گیر کی شفٹنگ دیکھ پائیں گے ساتھ یہاں پر ٹرپ میٹر ملتا ہے اورو میٹر تو بہت سارے فیچرز اس میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر ٹائم انڈیکیٹ کر رہا لو فیول وارننگ یہاں پر آپ کو بیٹری چیک اس کے بغل میں دیکھنے کو مل جاتا ہے نیوٹن کی لائٹ ABS کی سائن نیوٹن کی لائٹ یہاں پر آپ کو انجن چیک لائٹ تو بھائی بہت سارے فیچرز آتے ہیں آپ کو اب میں اس کی کی دیکھا دیتا ہوں تو بھائی بٹ ایک چیز میں بتاؤں گی کی آپ کو وہی کلاسک والی ہی ملتی ہے جیسے کی نوملی روائل انفیلڈ میں آتی ہے اس میں کوئی سپیشل ٹائپ کی کی اس میں دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گی یہاں پر اگر میں ہینڈل بار کی بات کروں تو میٹ بلیک میں میٹل کا ہینڈل بار اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ہلکا سا سٹیٹ اور ہلکا سا اوپر کے طرف اٹھا ہوا ہے اپ رائٹ ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی سٹنگ پوشیر کافی بڑھی ہیں آپ کو ملنے والے جس سے آپ کا ہاتھ درد نہیں کرے گا رائیڈنگ میں آپ کو کافی کمفرڈیبل رہے گی یہ ہے اس کا left ہینڈل بار سائیڈ میں میٹل کا پار اور یہاں پر آپ کو برینڈنگ ربر کا آپ کو مل جاتا ہے ہینڈل بار ساتھ یہاں پر آپ کو لیور جو ہے وہ ایڈجسٹبل ملے گا اس میں آپ کو نوپ ملتی جہاں سے آپ اپنے ہاتھ کے سائز کے اکارڈنگ لیور کو ایڈجسٹ کر پائیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے بھائی اس میں آپ کو ایڈجسٹبل دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اس کے ہون کا سوچ اب ہم آتے بھائی اس کے میرر کی طرف میرر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکولر شیپ میں راؤنڈر شیپ میں میرر ملتا ہے شای بلیک اپیرین کافی شای لسچر ہے رائٹ ہندل بار اگر بات کر تو یہاں پر کس طریقے سے کام کرتا میں آپ آن کر دیکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے یہ ہزارڈ والی جو لائٹ ہے وہ آپ آن کر پائیں گے تو آپ چابی لگائیں کی لگا کر اوپن کر پائیں گے سائیڈ میں آپ دیکھیں گے رائیل ان فیل آپ کو دیکھ نیک مل جاتا ہے بلکل پریمیم سا اس میں آپ کو لوگو ملتا ہے جو 3D میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے سائیڈ کا لک تو یہاں پر پریمیم کی کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں کی گئی بہت ہی پریمیم ڈیزائن کیا گیا سیٹ کی اگر میں بات کروں تو سپلیٹ ٹائپ سیٹ ملتی ہے جو پہلی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چوڑی کشن بھی بہت اچھی کی گئی بہت پریمیم ٹائپ اس میٹیریل تو یہاں دونوں طرف آپ گریپ مل جاتی ہے جس سے آپ گاڑی پکڑنے میں یا جو بیٹھے اس کو گریپ میں بھی آسانی ملے کیونکہ کافی یہ پاورفل انجن والی بائک ہے تیل لیم کا جو لک ہے پر سرکولر میں ہے پیچھے کی طرف آپ پیچھے نمبر پلیٹ سائلنسر دینا جو بھائی کیونکہ پاورفل انجن ہے 650 cc کا تو یہاں پر دیویل سائلنسر دیا گیا ہے تو کافی دمدار انجن اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سائیڈ میں ساری گار آپ ملے گا جو ریئر والے سسپنشن کی بات کرو تو یہاں پر شوق 101 mm کا آپ کو travel pre loaded adjustable شوق ملتا ہے ساتھی exhaust آپ دیکھ پائیں یہاں پہ کوئی مفلر جو وہ بھی آپ کو ملتا ہے completely chrome میں آپ کو ملتا ہے food پیکس foldable آتے ہیں اس میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ انجن بہت ہی ہے سائیڈ باڈی پینل پہ سپر کی طرف یہاں پہ ریڈی اٹر لگایا گیا میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ کو ریڈی اٹر ملتا ہے جس کو لنگ بائک میں کافی بڑھی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ایک ہون دیکھنے کو مل جاتا ہے سنگل ہون آتا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے بہت زیادہ پاور فول بائک ہے اب تھوڑا سا اس کے ہم ڈیمینشن کی بات کر لیں تو اگر ہم ڈیمینشن کی بات کریں بھائی تو اس کا ویل بیس 1500 ایمیم ہے ساتھ ہی یہاں پر آپ گراؤن ٹلیرنس 135 ایمیم کی کیونکہ کروزر بائک ہے تو اسی کی ایک آرڈنس چیزیں ملتی بریک کی اگر بات کریں تو آپ ریئر میں یہاں پہ دیکھ پا رہے بھائی جو ریئر والا بریک ہے ریئر میں آپ 300 mm کا ڈسک بریک twin piston والے floating دیکھ نکو مل جاتے ہے ٹائر کی بات کرتے پہ ایک سو پچاس اسی کا ٹائر ملتا پیچھے کی طرف ٹائر کافی موٹا مل جاتا ہے اپ کو 150 mm کا یہاں روپے دوستو یہ جو بائک تھی میں آپ کو بتا دو کی کروزر بائک ہے اور رویل ان فیلڈ کی اب تک کی سب سے بہتری رویل بائک میں سے ایک ہے آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا گئیز اگر آپ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستو موسیقی